حاضرینِ محترم مشایخِ اہلِ سنت اکابرینِ ملت ساداتِ اکرام قلبِ علومِ نبوت بالقصوص شہزادِ حضورِ صدر الشریعہ حضور محدثِ کبیر قائدِ اہلِ سنت شہزادِ حضورِ تاجِ شریعہ علامہ السدردہ خان صاحب قبلہ دامت برکاتم العالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلی مولا حبیبه الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ معا الذین اتقاو والذین هم محسنون صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنَ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْأَعْلَمِينَ آئیے ہم مورا مصطفیٰ جانِ رحمت سرورِ کائنات فقرِ موجودات علی تحیت و وستنہ کی بارگاہِ خدس میں درد و سلام کا نظرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معذیل جود والکرم والی کرامِ اجمعین آج کا یہ عظیم الشان اور ایمان افروز باطل سوز فرگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں عالمِ اسلام کی اس عفقری شخصیت کی یاد میں مناقض ہے جس کے فضل و کمال طہارت و پاکیز کی علم و حکمت دانائی و بینائی کی آج پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے جس نے اپنی مقتصر سی زندگی میں امتِ مسلمہ کو وہ عظیم سرمایہ دیا ہے کہ صبحِ قیامت تک لوگ اس سے فیض باتے رہیں گے عرب ہو یا عجم ایشیا ہو یا یورپ دانشگاہ ہو یا درسگاہ مدارس ہو یا کانقاہ آج اس شخصیت کا حال یہ ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری ہی دازتان ہے شرق و غرب میں اس شخصیت پر ریسرچ اور تحقیق کرنے والے ہزارہ ہزار تعداد میں ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں اور ہر محبت اپنے اعتبار سے جس فن کی تحقیق کی طرف توجہ کرتا ہے آلہ حضرت کو غصفن کا امام اور مجدد کا تانتا ہے مجھے عنوان دیا گیا ہے آلہ حضرت اور تصوف اس عنوان کی غالباً ضرورت اس لئے پڑی کہ جس طرح سے بہت ساری چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاریخ بدلی جا رہی ہے عقیدہ بدلہ جا رہا ہے ذہنیت بدلی جا رہی ہے تہذیب بدلی جا رہی ہے اسلام کے جو اسطلاحی کلمات ہیں فقہہ اعظام کے ہاں جو مقصود اکلمات کا استعمال ہوتا ہے اولیاء اکرام کے ہاں جن لفظوں کو مقصود معنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اُن لفظوں کے معنی کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج شوفی لوگ اس کو سمجھتے ہیں شوفی اسے کہتے ہیں جو با مسلمہ اللہ اللہ باب رحمت رام رام شوفی آج لوگ اسے تب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کسی کو کچھ نہ کہے بد آئے تو وہ بھی سہی نیک آئے تو وہ بھی سہی مسلمان آئے تو وہ بھی مرید غیر مسلم آئے تو وہ بھی بری یہ بہت بڑے شوفی ہیں غالباً ایسے ہی سکنیوں کو دیکھ کر علامہ عبد المصطفی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا آیا اگر جلال تو روٹی کے واسطے دکھلایا کر کبال تو روٹی کے واسطے یہ لمبے لمبے بال تو روٹی کے واسطے تسبیح زلجلال تو روٹی کے واسطے محفل میں آئے حال تو روٹی کے واسطے یہ سارے تیل و کال ہیں روٹی کے واسطے مجھے بتایا جائے اسلام کا سکھا چوپی جسے امام الاسفیہ کہا جائے امام المتقین کہا جائے سیدہ صدیب اکبر کی ذات ہے صوفیوں کے پیشوا اور سردار ہیں کیا انہوں نے بروں کو بھرا نہیں کہا کیا انہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو جب انہوں نے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کیا تو ان کا خاتمہ نہیں کیا صرف بھرا کہا ہی نہیں بلکہ عرب کی زمین کو ان سے پاک کی کرتے آج کچھ لوگ کہتے ہیں صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم لوگ صوفی ہیں ہم لوگ مسئلے مسائل میں نہیں کرتے ہم لوگ کسی پر فتوہ نہیں لگاتے ہم لوگ صوفی ہیں جو بھی آئے ہم اس کا خیر مقم کرتے ہیں اس کو تصوف نہیں کہا جاتا ہے اس کو زندقہ کہا جاتا ہے اس کو الہاد کہا جاتا ہے اس کو بے دین ہی کہا جاتا ہے جو حق کو حق نہ کہے باطل کو باطل نہ کہے ایمان کو ایمان اور کفر کو کفر نہ سمجھے سب کو ملا کرتے چلے سب کے اندر اتحاد دیکھیں وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا تصوف کی تیسے بھی ان سے واقفیت نہیں ہے صوفیاء اکرام نے تصوف کی الگ الگ تعریف کی ہے الگ الگ طریقے سے الگ الگ الفاظ میں انہوں نے تصوف کا معنی بیان کیا مجھے یاد آتا حضرت امام سیدنا دعود تائی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام آدم کے شاگرد ہیں ان سے کسی نے پوچھا صوفی کا ہونہ ہے حضرت سیدنا دعود تائی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کے پاس دو سو درہم بھی نہ ہو صوفی ہے صوفی وہ ہے جو مالکِ نساط بھی نہ ہو دو سو درہم جس کے پاس نہ ہو وہ صوفی ہے اپنے پاس جو دو سو درہم نہ رکھتا ہو خر کر دیتا ہو لٹا دیتا ہو راہِ خدا میں مجھے سرک کر دیتا ہو وہ صوفی ہے اگر امام احمد رضا کی ذات کا مطالعہ کیا جائے اگر امام احمد رضا کی ذات کا مطالعہ کیا جائے ہم تو ہندوستان میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو امام احمد رضا کی ذات کیا آپ نے الملکو شریک میں یہ نہیں پڑھا سرکار آلہ حضرت نے کسی موقع پر انساط فرمایا فقیر نے کبھی کسی کو زکاة کا پیسہ نہیں دیا کبھی کسی کو زکاة کا پیسہ نہیں دیا مطلب کیا ہے میرے اوپر کبھی زکاة واجب ہی نہیں ہو جو آیا میں نے اسے خرق کر دیا جو آیا میں نے اسے دین کے راستے میں لُدا دیا جو آیا میں نے اسے دین کے راستے میں سرب کر دیا دعوتِ تائی کے صوفی کو اگر دیکھنا ہے تو امام احمد رضا کی دات کا خدا داتا ان کے پیر و مرشد خاتم الاقابر سیدنا آلِ رسول احمدی مارحبی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ آپ لوگ ہزار مرتبہ سن چکے ہیں جب جب بائیس سال کی عمر میں حضور آلہ حضرت مارحب مقدسہ حاضر ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں اور بوراً آپ کو خلافت و اجازت بھی دی جاتے ہیں سوال کیا جاتا ہے خانقاہ کا دستور تو یہ ہے کہ جو مرید ہو کر کے ریاضت و مجاہدہ بھی کرے چلہ کشی کرے اپنے دل کے سنگ کو چھوڑائے اس کے بعد میں اس کو خلافت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے یہ بائیس سال کے نوجوان پھرینی سے آئے یہ مرید بھی ہو رہے ہیں اور انہیں فوراً خلافت بھی دی جا رہی ہے نہ ان سے ریاضت کرائی جا رہی ہے نہ مجاہدہ پیر و مرشد کا جواب تھا اور لوگ آتے ہیں تو دلوں میں زنگ لے کر کے آتے ہیں احمد رضا مصطفہ اور مذکہ دل لے کر کے آئے تھے ان کا دل مصطفہ اور مذکہ تھا گویا سوپی وہ ہوتا ہے جس کا دل مذکہ اور مصطفہ ہوتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے مگر آلہ حضرت کے مرشد نے بائیس سالہ نوجوان کو اپنے سمانے کا سوپی قرار دے یہ بتا دیا ہے مانو نہ مانو کوئی نہ مانو مرشد تو ان کا مانو ہے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت سالہ ایک پنڈال ہے اس میں لائٹے لگی ہوئی ہیں روشد ہے اس میں سوئی نظر نہیں آئے گی بڑی بڑی چیزیں نظر آ جائے گی لیکن اگر خوب روشن ہو جائے گی اس کے اندر روشنی خوب زیادہ ہو جائے تو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آئیں گے اور اگر روشنی بہت زیادہ ہو جائے تو باریک باریک چیزیں بھی نظر آ جائیں کمرہ تاریخ ہوتا ہے اس میں آپ چراب جلائیں گے بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گے لیکن اگر اس میں آپ مرکری جلا دیں گے تو اور وہ چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں نظر آئیں گے دو چار ہائے لوجن جلا دیں گے جب کنگا بالکل روشن ہو جائے گا تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آئیں گی جس کا دل تاریخ ہوتا ہے اسے کچھ نظر نہیں آتا اور جس کے دل میں روشنی ہوتی ہے یہ روشنی جتنی زیادہ پڑھ کی جاتی ہے اس روشنی میں اسے کائنات کی چیز اسی طرح سے نظر آتی ہے حضور سیدنا خوش آزم کا دل بکہ نور بنا ہوا تھا اسی لئے انہوں نے اعلان فرمایا نظر کو ہلا بلاد اللہ جمعہ کہ خردلہ بن علاہ حقیت تکھا لی میں روے کمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کی ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی جتا رہا دیکھتا دل جب روشن ہوتا ہے تو اس میں سب نظر آتا ہے امام احمد رضا اسی روشن دل کا نام ہے امام احمد رضا کسی مصفہ اور مذک کا قلب کا نام ہے جو اس سے جڑا وہ بھی روشن ہوں اسی لئے کہنے والے نے کہا رضا سے جلو گے تو جل جاؤ گے رخ ہوئے وقت ساؤ گے تو وہایں گے گے رضا فائے رضا رضا رضا